یہ خبر اس فلو یعنی انفلوینزا وائرس کے بارے میں ہے جو پورے دیش میں کووڈ کی طرح تیزی سے پھیل رہا ہے اور خطرناک بات یہ ہے کہ جو لوگ اس فلو سے سنکرمت ہو رہے ہیں انہیں سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے ان کے سینے میں درد ہو رہا ہے اور لگاتار دو دو ہفتوں تک خانسی جا نہیں رہی اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو شاید اس فلو کے بارے میں اب تک پتا چل چکا ہوگا کیونکہ دیش کے زیادہ تر راجعوں میں لوگ اس سے سنکرمت ہونے کی شکایت لگاتار کر رہے ہیں لیکن کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہر سال ہونے والا یہ سیزنل یعنی موسمی سردی زکام اس بار اتنا خطرناک کیسے ہو گیا یہ فلو کافی حد تک کووڈ سے ملتا جلتا ہے اور جن لوگوں کو کووڈ ہو چکا ہے انہیں زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے اس لئے اگر آپ اپنے پریوار کو اس فلو سے بچانا چاہتے ہیں تو آج کا بششن خاص طور پر آپ کے لئے ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ انفلوینزا وائرس کیا ہوتا ہے اس وائرس کو آپ ایک طرح کی بیماری یا فلو کہہ سکتے ہیں جو RNA وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے عام باشا میں کہیں تو موسم بدلنے پر جب لوگوں کو سردی زکام ہوتا ہے بخار ہوتا ہے تو اس کے پیچھے یہ انفلوینزا وائرس کو ہی اصلی وجہ مانا جاتا ہے انفلوینزا وائرس یا فلو کو چار شرینیوں میں باٹا گیا ہے A, B, C اور D فلال دیش میں لوگوں کو جو فلو ہو رہا ہے وہ A شرینی کے وائرس کا ایک سب ٹائپ ہے سب ٹائپ کو آپ کسی وائرس کا نیا ویریانٹ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کووڈ کے الگ الگ بہت سارے ویریانٹ ہیں ویسے ہی اس سب ٹائپ وائرس کا نام ہے H3N2 یہ آپ کی سکرین پر ہے آپ سمجھ لیجئے H3N2 ویریانٹ ہے اور یہ لوگوں کو ویسے ہی سنکرمت اور بیمار کر رہا ہے جیسے کووڈ کا وائرس کرتا ہے اور اس فلو میں کئی خطرناک لیکشن بھی وائرس جو دیکھ رہے ہیں وہ کووڈ کے وائرس جیسے ہی ہے جیسے اس سے سنکرمت ہونے پر لوگوں کو سانس لینے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے سینے میں درد ہو رہا ہے لگاتار کئی دنوں تک خانسی رہتی ہے اور اس دوران آپ کا گلہ بھی بیٹھ جاتا ہے جس سے آواز نہیں نکلتی پانچ سے آٹھ دنوں تک لگاتار بخار آتا ہے ماس پیشوں میں درد ہوتا ہے اور بہت سارے مریضوں نے یہ بھی بتایا کہ جب سے انہیں یہ انفیکشن ہوا ہے تب سے وہ بہت چڑچڑے ہو گئے ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں ہیں سوچئے یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ یہ وائرس آپ کو شریر سے بھی توڑ رہا ہے اور آپ کو من اور مستقش سے بھی بیمار کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کے ہونٹ اور چہرے کئی بار نیلے پڑ جاتے ہیں اور ڈیا ہیڈریشن کے ساتھ پھیپڑوں میں تکلیف بڑھ جاتی ہے بلکل ویسا ہی جیسا کووڈ میں ہوتا تھا اور ابھی بہت سارے معاملوں میں لوگوں کو اس فلو کی وجہ سے اسپطالوں میں بھرتی ہونا پڑ رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کی طبیعت کافی خراب ہو گئی بہت سارے لوگوں کو آئی سی او میں بھرتی ہونا پڑا اور کئی لوگوں کو آکسیجن کی ضرورت بھی پڑی انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ یعنی آئی سی ایم آر کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کو یہ فلو ہوتا ہے وہ جلدی اور آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتے اور جن لوگوں کو پہلے سے کوئی بیماری ہے یا جن لوگوں کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہے ایسے لوگوں کے شریر میں یہ وائرس بہت ہی خطرناک طریقے سے پرہار کرتا ہے اس کے علاوے یہ وائرس دو اور وجہوں سے بھی بہت خطرناک ہے پہلا یہ وائرس کئی دنوں تک آپ کے شریر میں رہتا ہے جس کی وجہ سے ایسی تمام پرانی بیماریاں جو آپ کے شریر میں پہلے تھیں وہ پھر سے سکری ہو جاتی ہیں اور وہ بیماریاں جنہیں آپ پہلے سے نینترت کر چکے ہوتے ہیں وہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں یعنی یہ فلو آپ کو نہیں مارے گا بلکہ جو پرانی بیماریاں آپ کے شریر میں ہیں وہ آپ کو ماریں گی اور دوسرا یہ وائرس بھی کووڈ کی طرح ایک وقتی سے دوسرے وقتی میں بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور کنڈریہ سواستے منترالے کا کہنا ہے کہ اس سمیں یہ وائرس کمیونٹی سٹیج میں ہے یعنی آپ یہ مان لیجئے کہ جہاں بھیڑ ہے وہاں یہ وائرس ہے پورے سماج میں یہ وائرس پھیل چکا ہے پوری کمیونٹی میں یہ وائرس پھیل چکا ہے اور اس وائرس کے پھیلنے کی کشمتہ بھی بہت زیادہ ہے اور بہت تیز ہے کووڈ اور اس وائرس میں ایک اور بہت بڑی سمانتا ہے کہ یہ وائرس بھی کمزور ایمیونٹی والے لوگوں کو اسپطال پہنچا سکتا ہے اور جن لوگوں کو پہلے سے آستما کی بیماری ہے یا جن لوگوں کو پہلے کبھی لنگس میں پھےپڑوں میں انفیکشن ہوا ہے یا جو مہلائیں اور بچے اس سمیں کمزور استیتی میں ہیں خاص طور پر مہلائیں اور بچے انہیں اس فلو سے سب سے زیادہ خطرہ ہے اس لیے آپ کے پریوار میں اگر بزرگ ہیں مہلائیں ہیں اور بچے ہیں تو آپ کو خاص طور پر اس فلو سے بچ کر رہنا ہے بھارت کے سواستے منترالے اور آئی سی امار کا کہنا ہے کہ جو لوگ اس وائرس سے فیلحال سنکرمت ہو گئے ہیں یا جن لوگوں کو یہ فلو پہلے ہو چکا ہے انہیں اس سمیں بہت سابدھان رہنے کی آوشکتہ ہے کیونکہ اس بیماری میں سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ یہ فلو ٹھیک ہونے کے بعد پھر سے پریشان کرتا ہے اور پھر سے آپ کی وہی ساری پریشانیاں ہونے لگتی ہیں آپ کو جو بیماری کے دوران ہوتی ہیں یعنی یہ فلو ایک بار میں ٹھیک ہونے والا نہیں ہے اور یہ بہت زدی قسم کا فلو ہے آئی سی امار کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس فلو سے بچنے کے لیے آپ کو سب کچھ وہی کرنا ہے جو آپ کووڈ سے بچنے کے لیے کرتے تھے یعنی آپ کو سب سے پہلے تو بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر جانے سے بچنا ہے سارو جانک ستھانوں پر ماسک لگا کر رکھئے فلو ہونے پر خود کو دوسرے لوگوں سے الگ رکھئے یعنی اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیجئے اپنے ہاتھوں کو نیمت روپ سے بار بار دھوئیے اور سب سے اہم آپ کو خود کا ڈاکٹر نہیں بننا ہے اگر آپ کو اپنے شریر میں اس فلو کا کوئی بھی لکشن دکھائی دیتا ہے تو آپ کو ترنت ڈاکٹر سے سمپر کرنا چاہیے اور آئیسی ایم آر نے ایک سلاہ ہمارے دیش کے ڈاکٹروں کو بھی دی ہے